بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل سائنس کلاس ایٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون ہیمان آرگن سسٹم ہیمان آرگن سسٹم میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے کوئسٹن ڈسکس کرتے ہیں نروس سسٹم ہے نروس سسٹم کے بعد بیٹا آپ کے پاس نروس نیرونز ہیں نروس سیلز ہیں یہ ساتھ ساتھ میں کوئسٹن ایک نور سے ریڈ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اگزیمپل سے اچھے طریقے سے ویل دی فائنڈ آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو بیٹا آپ مجھے کارنڈلی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس گروپ میں نمبر ہے میرا میرا نام محمد عویس رشید ہے میں آپ کو کلاس ایٹ سائنس کا چپٹر نمبر ون ہیمان آرگن سسٹم آج کو پڑھاؤں گا آپ کو ہیمان آرگن سسٹم مختلف جو ایکشنز ہیں کنٹرول ہوتے ہیں نروس سسٹم سے آپ کا جو دماغ ہے نروس سسٹم ہے وہ کنٹرول کرتا ہے مختلف ایکشنز کو ویریس ایکشنز کو اب ان کے بتائیں نام بتائیں ان کے بارے بتائیں Der pasa o to the actions controlled by the nervous system include کہتا ہے وہ ایکشنز وہ عمل جو کنٹرول ہوتے ہیں کس سے نروس سسٹم سے شامل ہے voluntary action بیٹا voluntary means ہوتا ہے جیسا کہ ولنٹیر ولنٹیر جو وہ کام جس کو آپ چاہتے ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہو وہ ایسا ہی ہوگا جو خود بخود نہ ہو جو آپ کی مرضی جو آپ چاہتے ہو جو آپ کی مرضی ہو The body actions which are performed under conscious control جو آپ کی کنٹرول میں ہو کہتا ہے وہ کام وہ بارڈی کے وہ کام وہ عمل جس میں which are performed under conscious control جس میں وہ خود بخود نہ کنٹرول ہو جو آپ کی کنٹرول میں ہو which are thinking over them جس کو آپ سوچتے ہو are called voluntary actions جو آپ کی thinking جس کو آپ thinking کرتے ہو سوچتے ہو voluntary actions for example مثال کے طور پر speaking آپ speak کرتے ہو کھاتے ہو eating walking چلتے ہو running کرتے ہو دوڑتے ہو clapping تعلیم بجاتے ہو اور voluntary actions جو آپ کی کنٹرول میں ہے involuntary actions جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے جو خود بخود ہو جاتے ہیں The body actions which are performed without involvement of thinking process جو thinking process کے involvement میں نہیں ہے جس میں شامل ہی نہیں ہے جس کو آپ سوچتے ہی نہیں ہو are called involuntary actions involuntary actions کون سے ہوتے ہیں performed under conscious control جو خود بخود ہوتے ہیں heart beat دل درکتا ہے 72 times تو کیا ہوتا ہے یا اس سے اس سے زیادہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور breathing سانس لیتے ہو سانس آپ کے کنٹرول میں ہے سانس لینا نہیں blinking جس میں سانس لیتے ہو breathing میں oxygen intake کرتے ہو carbon dioxide outtake کرتے ہو باہر نکالتے ہو blinding blinking of eyes sorry blinking of eyes آنگوں کا جبکنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ آنگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے لیکن ایک تھوڑے سے عرصے میں کنٹرول کر سکتے لیکن کافی عرصے کے لیے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے movement of small intestine آپ کے small intestine چھوٹی آنگ کی جو movement جو digest کرتی ہے آپ کی food کو digestion کے لیے help out کرتی ہے are the involunt reactions وہ کیا ہیں involunt reaction ٹھیک ہے بیٹا السلام علیکم جو آپ کو نہ سمجھے بیٹا آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم اللہ حفیظ